اب آپ کے سامنے عالمِ بے بدل کسی طرف کے محتاج نہیں زمانہ انہیں جانتا ہے کہ یہ اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں میری مراد قبلہ علامہ سید اصد رضا بحری صاحب سے ہے وہ ممبر میں موجود ہیں جو باہر جا رہے ہیں وہ جلد واپس آ جائیں صدیوں میں ایسے دوکھ دنیا میں آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اپنے قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کی آمد پر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری اہلِ بیاتِ دشمنت العنق برائے خشنو دیئے محمد و اہلِ بیاتِ محمد بلانتر صلوات اہلِ بیاتِ محمد و اہلِ بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل بلیہ کل حجد ابن حسن الاسکری علیہی صلوات و السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی طاہرین و اولادہ المحسومین فی حضی ساتھ و فی قل ساتھ من ساتھ لیل والنہار وَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِذَمْ وَنَاصِرُمْ وَدَلِيلُمْ وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَ طَوَنْ وَتُمَتْيَاهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآول محمد صلی علی محمد وآول محمد وعجل فرجا آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجد القاوم محجد اللہ تعالی فارد و شریف پروردگانی علم مالکِ کائنات خالقِ قول و مقام زمین پر بیٹھ کر ہم تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے خالقِ قونین جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق ادا فرما پروردگاری علم مالکِ قون و مقام ولایتِ امیر المومنین کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا خالقِ قون و مقام ہر دور میں ہر زیلو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق ادا فرما پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے چوتھے امام سے کسی نے بوچھا تھا اللہ نے ہر انسان کو کتنی آنکھیں عطا کی امام نے فرمایا تھا چار سرکار دکھائی تو دو دیتی ہے دو اور آنکھیں کہاں ہیں فرمایا وہ باطن میں ہے سرکار وہ بھی کھلتی ہے فرمایا ہاں جب اللہ چاہتا ہے تب کھلتی ہے سرکار اس کا مطلب جب تک اللہ نہ چاہے نہیں کھلتی فرماتے ہیں نہیں جب بندہ چاہتا ہے اللہ بھی کھول دیتا ہے خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے کم از کم اتنی کھول دے یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا مرنے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیدہ خالق کی کونوں مکان ہمارے ورسہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لسکرے امام شامل خالقہ میں حجت کے وفاداروں میں شمار فرما پروردگاری علم ہمارے دل کو حجت خدا کی طرف مائل کر دے ہم اٹھے بھی مولا کے لئے بیٹھے بھی مولا کے لئے کھائیں بھی مولا کے لئے نوکریاں کربار بھی مولا کے لئے ازاداریاں بھی مولا کے لئے خالقے کونیں اس پر آشوب دور میں شادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما ان کا شمار حجت کی کنیزوں میں فرما اللہم بڑا اچھا لگے گا اگر قدم قدم آگے تشریف لے آؤں ایک ماحول سا بن جائے گا میں شکر گزار ہوں اس کا دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ باقی آنے والے مومنوں کو پیچھے جگہ مل جائیں گی مہربانی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقر یا وارس خون حسین یا وارس خون عباس نعرہ ولایت عزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہی طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ صر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ سرد الاسران الالیہ نور الانوار الجنیہ میراج الاقول موسیل الوصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن بارس قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و تغیان دعفی الظلم و ندوان امام نوہ امام دنس والجان سوہ بالاسر والعمر زمان درود پڑے جن شاہ کے رہو لے جو واجب الہترام نکیبِ بیمبر نے میرا اتنے بڑا تعرف کرا دیا بڑی باتیں میری حوالے سے کر دی مجھے اچھا لگتا یہ ان کا تعرف کراتے جن کی وجہ سے میں ہوں مربانی مربانی یہ ان کا تعرف کراتے کہ جن کی وجہ سے زمین اپنی جگہ قائم ہے آسمان اپنی جگہ کا بڑا اچھا لگتا مربانی میں شاہست پیغام بھی دیتا رہوں گا اشاروں اشاروں میں مجھے اچھا لگتا اس کا تعرف کراتے کہ جو ہے تو یہ ازاداری ہے اچھا باش مربانی نہیں جو پہنچ گیا تو بسم اللہ جو نہیں پہنچے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کے خدمت میں بات پہنچا دیتا ہوں اگر فرض کرو امام بارکاہ میں مجلس نہ ہوتی یقیناً باہر سادات جنہوں نے یہ احتمام کیا عرقین نے انجمن نے باہر شامی آنے لگواتے دریاں بچھاتے کیوں ذکر جو ہونا تھا کوئی ان سے کہے جناب آپ نے مجلس کے لئے یہ سارا کچھ کیا مجلس تو ہو گئی شامی آنے ہٹاؤ دری ہٹاؤ کہیں گے جی بالکل ہٹاتی ہیں جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا مثال دینی سے بات پہنچ گئی تو لطف لیجئے گا آؤ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ آسمان تُو نے کس کے لئے بنایا پروردگار یہ زمین تُو نے کس کے لئے بچھائی یہ ہوایں کس کے لئے چلائیں یہ فضائیں کس کے لئے یہ مؤتر کی آواز آئے گی میرا محمد میرا محمد میرا حبی میرا محمد آؤ سترہ محرم پروردگار سے عرض کرتے خالقِ کائنات رسول تو آئے چلے گئے ہٹا یہ زمین یہ دری ہٹا یہ شامیان آسمان آواز آئے گی نہیں ایک محمد آیا تھا ایک محمد نے آیا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مربانے ایک محمد آیا تھا ایک محمد نے آنا ہے اگر آپ نے اتنی حوصلہ ضائف فرمائی تو اس سے جڑا ایک اور موٹی بھی میں آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا سمالتے جانا یہ بے لوس موٹی ہیں معرفت کی یہ ایسے نہیں تک کہ بے ممبر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ شیعہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں نے کربلا سے سیکھا ہے کربلا لالچی کو قبولی نہیں کرتی شاباس شاباس مربانی 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 بسم اللہ مربانی مربانی میں نے کربلا سے سیکھا ہے نظر اللہ نیاز حسین سید نے کھلائی اور کیا چاہیے کہ ان کے لئے لفافے کٹھے کریں جنہوں نے مرنے کے بعد کہنا ہے اٹھاؤ مید نہلاو مید دفناو مید بہت شکریہ مربانی نہیں بنتے ہم خصوصا سادات کے اوپر کہ ہم جاتے جاتے کہیں حضور نیاز دو نہیں نیاز وہ ہے جو پکا کے بیٹھا ہے آپ کتنے لفافے لے کے جاؤ گئے کوئی بھی نہیں سب نظر اللہ نیاز حسین سرکار کا صدقہ کھا کے جاؤ گے ایسے ہی ہے افسوس ہام پہ ہے حسین سننے والے حسین کی محبت میں آ جاتے ہیں حسین سنانے والے حسین کی مربانی ضروری تو نہیں سارے کازیاں کرم شاہ والے ہو کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے ابھی ایک سید سردار بیٹھے ہیں فرما رہے تھے میں کبیر والا پھر اسلامباد سے آیا ہوں یہ بھی تو محبت حسین میں آیا بیٹھے ہیں یہ بھی تو کہے نا بانی کو جاتے جاتے ہیں حضور میرا پیٹرن لگ گیا مجھے پیسے دو نہیں یہ نہیں کہے گا اس لیے نہیں کہے گا اس کو پتہ ہے کربلا قربانیاں دینے کا نام ہے بھاد پھیلانے کا نام ہے اس کو پتہ ہے مربانی اس بات سے جوڑی ایک چھوٹی سی بات جو میں نے آپ کے خدمت میں تمہیدی جملے میں عرض کی میں نے کہا یہ سب کچھ کسی کی وجہ سے قائم ہے لو جی اگر بات حق ہو تو صرف تائید ہاتھ اٹھا کے کرنا ہم سب یہاں بانی کے کہنے پہ آئے ہیں یا مولا کے بلاوے پہ آئے ہیں مولا کے بلاوے پہ آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے تائید فرما دی میں شکر گدار ہوں فیصلہ ہو گیا بانی نہیں بلاتا وہ جد بلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کام آج سے ایک شروع کر دو باہر نکلو نہ کوئی پوچھے گھر جاؤ محلے جاؤ شہر جاؤ کہاں گئے تھے کبھی نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا کہنا ہجت نے بلایا تھا کوشش کرنا مہربانی مہربانی کہنا امام نے کہنا امام نے بلایا ہے لو جی فیصلہ ہو گیا کہ ہم سب کو ہجت نے بلایا ہے آؤ ہجت کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں مولا کرم تو فرمایا ہم تیری بارگاہ میں کیوں بھی نہیں کہہ سکتے کیوں بلایا نہیں ہجت کے ساتھ یہ کیوں کیا کیسے نہیں جزتا اس کا حکمین یہاں ہے جی حاضر لبائک شاواش یہ صاحبہ نے مرفت کے لئے میں نے اشارت دیا یہاں کیوں کیا کب کیسے نہیں جی ہاں لبائک حاضر یہ ہے مزاج کربلا والوں کا جو عشق ہم تک پہنچا اوہ حجت کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا آپ نے ہم پہ کرم کیا آپ نے ہمیں بلایا ہم آپ کے شکر گزار ہیں سرکار لیکن تھوڑے سے نہ سمجھ ہیں سمجھ نہیں آرہی ہم جیسوں پہ کرم کیوں عواز ہے کہ تم بتا تو کیوں آیا مولا میں نے تو بچپن سے سنا تھا مجلس میں ثواب ملتا ہے عواز آئے گی ثواب لینا ہے تو کسی غریب کو روٹی کھلا حزین کی مجلس میں ثواب لینا اچھا میں نے تو بچپن سے سنا تو جنت ملتی ہے کہ ماں کی خدمت کر جنت مل جائے گی مولا پھر قریمی فرمائیے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ طالب جنت نہ بن تیرے اوپر کرم کرتے ہیں ہم تجھے یہاں بولاتے ہیں کوئی خاص انعام میں نہ چاہتے ہیں مولا عیسان فرمائیے وہ انعام سمجھ میں نہیں آرہا عواز ہے یا اپنے زندگی کی روٹین پہ غور کر میں نے سیزادے سے پوچھا میں مثال کے ذریعے بات پہنچانے کی کوشش کروں گا میں نے سیزادے سے پوچھا حضور کیا کرتے ہو فرمائے تھے میں نوکری کرتا ہوں میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو کہنے لگے اس لیے نوکری کر کے تنخاہ لوں گا میں نے کہا تنخاہ کیوں لوگے فرمائے تھے اس لیے لوں گا کہ تنخاہ سے اچھا گزر بسر کروں گا بچے پا لوں گا گھر کا نظام بڑھا ہوں گا سرکار کا صدقہ لیدہ کر کے ذکر کروں گا یہ گاہ ہے لوں گا کروں گا کھانا کھاؤں گا پانی پیوں گا کام پہ جاؤں گا یہ مستقبل یہ ہر انسان کی ضرورت ہے ہر دور کے انسان میں سید کو کہتا ہوں سید آپ کے بزر کیا کرتے تھے مثال فرمائے وہ بھی نوکری کرتے تھے میں نے کہا سید وہ کافی نہیں کرتے تھے کہ لگے وہ ان کی ضرورت تھی میں ایک پست مثال کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرنا وہ ان کی ضرورت تھی یہ میری ضرورت تھی میں نے کہا شاہ جی بھائی کیا کرتے ہیں فرمائے وہ کاروبار کرتے ہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے اس لیے وہ چاہتے ہیں وہ منافع کمائیں گے اپنا نظام بڑا بنائیں گے اللہ نے بہت دی انشاءاللہ امام بارگاہ کھلا بنائیں گے مومنوں کی خدمت بڑھ چڑھ کے کریں گے مستقبل شاہ جی نے ابھی مجھے لنگر کرایا سرکار کا صدقہ مجھے کہنے لگے اور کھاؤ میں نے کہا نہیں اب میں شام میں کھاؤں گا مستقبل رات کو بندہ سونے لگا حضور کیوں سو رہے ہو کہ صبح اٹھوں گا ہر چیز میں مستقبل سبال جملہ صاحب الزمان کو دعا کرنا مولا ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کیوں بولاتے ہو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہاں آنے کا راز کیا ہے آواز آئے گی میں تجھے سنانا چاہتا ہوں ایک ہر تھا اگر تجھے سمجھ آگئی میں تجھے بھی ہر بناوں گا حضور میں نے بیڑے ارام سی آپ کی خدمت میں پیغام پیش کیا میرا دل ہے میں تجھے بھی ہر بناوں گا مستقبل وہ تو ہر کمال پہ پہنچ چکا ہے حجت چاہتی ہے یہ بھی کمال پہ پہنچے لیکن کمال پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے سواب کے چکر سے نکلنا ہوگا پھر جنت کو ذہن سے نکالنا ہوگا نہیں بندے کہیں گے زبارشاہ جی سید بولاتے آیا ہم تو بچپن سے جنت 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 کی چکروں میں ہی پڑے رہتی ہیں سید آج ممبر پہ کہہ گیا جنت کے چکر سے نکلنا ہوگا شیعہ بن آشک بن سلمان کے نقشے قدم پہ چل علی بادشاہ فرماتے ہیں میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا جنت میرے سلمان کے پیچھے اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ سرکار آپ کی کریمی ہے آپ چاہتے ہیں میں انہیں ہر بناؤں گا میں ان بیٹیوں کو فضائیں بناؤں گا سرکار آپ کی کریمی ہے سرکار اور تو وہ بھی ہے اگر ہم بن گئے اس میں اور ہم میں فرق کیا لکھنا اللہ ہوئے دل پہ فرمائیں گے بڑا فرق ہے کیوں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اللہ بھائی بہت شکریہ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے اللہ جانتا ہے اگر موالیہ نے حیدر کرار ہر چیز میں غوور کر کے تھوڑی سی حمد کرے ان کا مقام بڑا بلند ہو سکتا ہے لیکن غوور کرنے کے لئے ادھر ادھر غوور کرنا چھوڑنا پڑے گا یہ چھوڑنا پڑے گا دل کو مطمئن رکھنا ہوگا میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا شاہ جی ایک مرفت کا جملہ دے جاؤں سمالے کا مجمع قیمتی موتی ہیں سارے بے لوز سمالنا زی نہ ہو مرفت کا جملہ ہے اپنے لیے جو میں دعا مانگتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے شاہ جی جب سے تھوڑا سا حقیقت کی طرف میں متوجہ ہوا نقیب ممبر جب سے میں حقیقت کی طرف متوجہ ہوا پہلے میں کہتا تھا رب زیدنی علماء رب زیدنی اللہ میرے علم اضافہ کر اللہ میرے علم اضافہ کر جب تھوڑی سی حقیقت کی طرف متوجہ ہوا پھر میں نے یہ نہیں کہا اللہ میرے علم اضافہ کر میں نے یہ دعا مانگی اللہ میری حیرت میں اضافہ کر ہوئے ہوئے میں نے کہاں معرفت کا موتی ہے مہربانی مہربانی سید اللہ میری حیرت میں اضافہ کا ہے جب حیرت میں اضافہ ہوگا تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر غور کروں گا اس میں چھپا کیا ہے یہ درخت کی خالی چھاؤں میں نہیں کھڑا ہوں گا سوچوں گا یہ درخت چھاؤں کیوں دیتا ہے فوراں سوچ آئے گی یہ گہرا ہے اس کا مطلب جو چیز گہری ہو وہ مخلوق کے لیے چھاؤں کا بل میں نے آج تک کسی جب غور کیا میں نے آج تک کسی درخت کے نیچے یہ بورڈ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ نیچے یہ لکھا ہو کہ یہاں نیک آئیں گناہگار نہ ہیں نہیں میں نے درخت سے پوچھا تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ نے لگا فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا پیغام ہے اگر پہنچ جائے تو ہے غور کے حوالے سے پیغام ہے میں نے فیصلہ تھوڑا کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں نے تو اطاعت میں ہوں جو بھی آئے میں حاضر ہوں میں نے درخت کیا کہا درخت خود پھل نہیں کھاتا مخلوق کو کھلا دیتا ہے کیوں تو نہیں شکوا کرتا اللہ آئے میری طرف سے ہیں کہنے لگا میری طرف سے آتے تو میں شکوا کرتا یہ پھل ولایت علی کی وجہ میں تو ولایت علی کے حوالے سے مقروض مہربانی مہربانی پہنچ جانے کو سلام پھر میں نے درخت کو کہا تو نیچے چھاؤں دیتا ہے تیری اوپر دھوپ آتی ہے تو نے کبھی خدا کی بار کا شکوا نہیں کیا پروردگار میرے لیے بھی کوئی سائبہ بنا کہہ لگا نہیں اگر میں نے شکوا کر لیا تو شکر ختم ہو جائے غور کیا کرو حیرت میں اضافہ خدا کی قسم چھوڑ دو دنیا کی قیبتیں کرنے یہ تمہارے ٹاپک نہیں ہیں تمہارا ٹاپک یہی ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میں کیوں آیا میں کس کے لیے آیا تمہارے ٹاپک یقین کی یہ ہے اچھا چلو علم یاباس پہ ذرا غور کر کے فکر کرنا دو جملے میں دے جاتا ہوں باقی آپ خود فکر کرنا جب غور کرو گے حیرت میں اضافہ ہوگا یہ علم صرف منت ماننے کے لیے نہیں منت پیر زوارشاہ وہ مانے جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آئے ہیں شیعہ کا کام نہیں منت ماننا ہے بڑی مشکل سی بات کر رہا ہوں حقیقت دعویٰ کی ہے دلیل بھی دوں گا شیعہ کا کام منت ماننا نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے دور دور تک آواز جائے گی کوئی فتوے بھی لنگے تو مجھے گبرات نہیں میں دعویٰ کی ہے دلیل دینے لگا ہوں شیعہ منت نہیں مانتا کیوں شیعہ کہتے اسے ہیں جو حجت کی رضا پہ راضی ہو مہربانی مہربانی بڑا مشکل کام ہے حجت کی رضا پہ راضی ہو بندوں کی زندگیاں شکموں میں گلر جاتی ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے شکر پڑھا کریں کوش نہ ہو یہ تو ہے نا اور یقین جانئے اگر مقام شکر آ جائے تو اللہ کہتے میں تجھے اور دوں گا شکر بارا تو باننا خدا کہتے میں تجھے اور دوں گا لو جی وہ جو حیرت میں اضافہ ہے میں علم پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوا کیے کا بلکہ میں علم بات میں ڈسکس کرتا ہوں جو بندے گھبرا گئے منتے باننے والی بات پہ نراز نہ ہو جائے میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں شاہ جی امیر ممکنات حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کا بابا کائنات کا اپنے زمانے کا سلطان مخلوق کا سب سے بڑا خیر کھا تشریف فرما ایک حبشی لائے گیا عدالتِ آلیہ میں غلطی کر بیٹھا چوری کر لے سرکاک نے حد جاری فرمائی فرما اس کا ہاتھ کٹو جب آکے عدالتِ آلیہ کے سامنے کھڑا ہوا سرکاک نے فرمایا تونے چوری کی ساتھ بندہ کھڑا تھا اس نے کہا انہوں نے کہاں دیکھا ہے کہہ دے نہیں کی کہتا تیرا عقل کہیں گم ہو گیا بھلا اس کے سامنے بھی کوئی جھوڑ بول سکتا ہے جو خود این اللہ ہے یہاں بات روکے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت وقت قریب ہے حجت آنے والی ہے علی کا علی بیٹا بھی عدالتِ آلیہ وہ وحد کائنات کا جج ہے جو جج بھی ہے جو مدعی بھی ہے جو گواب بھی ہے اس لئے یہ کوشش کیا کرو اپنے امام کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو محسوس کیا کرو تاکہ غلطی نہ ہو یہ بڑا ضروری ہے دیکھو نا نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نماز کے بعد تصویح پڑھتے ہو تصویح کے بعد سلام بھی تو پڑھتے ہو اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کر بھلا قازم نجف واپس آتے ہو ویسے ایک حیرت کی بات ہے تیرا معصوموں کو سلام کیا کسی کے لئے جھکے نہیں ہو ہوئے 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 کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا کسی کے لئے آنکھیں بندنی ہوئی جھکے بھی نہیں ہو بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا عارف بڑے سے بڑا سید بڑے سے بڑا ولی جس کے نام پہ جھک جائے اسے قائم کہتے ہیں تیرا معصوموں کو سلام کیا یوں یوں سلام کیا پتہ نہیں کون ہے جس کے لئے آپ جھک بھی گئے آنکھیں بھی بند کبھی غور کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے ہاں پوچھنا علماء سے وہ کہیں گے اس کے پیچھے راز یہ ہے وہ سامنے بیٹھا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے جو دیکھ بھی رہا ہے جو سن وہ سامنے بیٹھا ہے منزل جو ہے سامنے بیٹھا ہے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے بس میں نے جوانوں کو ایک تفہ دینا تھا صرف یہ جملہ بتا کر کوشش کیا کرو جیسے نماز میں سمجھتے ہو نا وہ سامنے بیٹھا ہے گناہ کرتے وقت بھی سوچا کرو وہ سامنے بیٹھا ہے یہ میرا درد دل تھا جو میں دے گیا غلطی کرتے وقت بھی سوچا کرو وہ سامنے بیٹھا ہے کیا سوچے گا میرا چاہنے والا اور کام ایسے اچھا ایک اور بات بھی ہوتا ہوں انسان ہے نفس غالبات ہے انسان پہ گبرانہ نہیں کوشش کیا کرو باوضو رہا کرو انسان ہے وضو خطا ہو جائے پھر کر لے کوشش کیا کرو امام کی بارگاہ میں جو ہی گنہا پہ ذہن جڑ جائے فوراں کہا کرو اے حسنین کا بیٹا آئے صاحب الزمان شیطان کی شر سے بچا نہ بچے تو پھر کہنا کہ سید ممبر پہ غلط کہ گیا ارضی تو کرنا بڑا کرم کرتے ہیں بڑی بڑی جبوں سے بچا بچ گیا تو پھر کمال تو پھر ولایت قائم ورنہ لفاظی والی ولایت یقین کامل ہو گیا کہ امام سامنے بیٹھے ہیں کمال ولایت شخص پاک ولایت ولایت کا نام ہی یقین ہے ولایت میں شک کی گجائش نہیں ہم گناہ تب کرتے ہیں جب ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں مولا ہے یا نہیں جب یقین ہو جائے ہیں تو پھر ہیں مجھے کیمرے کا یقین ہے کیمرہ میری ریکارڈنگ کر رہا ہے یہ یقین ہے شک نہیں کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ڈر سے کوئی حرکت نہیں کرتا کہیں وائرل نہ ہو جاؤں کوئی این اللہ بھی تو ہے نا بہت شکریہ مہربانی لو جی بادشاہ معظم نے ہاتھ کٹا حکم دیا ہاتھ کٹو اس نے بسم اللہ پڑھی غلطی جو ہو گئی ہاتھ آگے رکھا ہاتھ کٹ گیا زبار بھئی ہاتھ اچھا یہ اہل سنت مرخین نے بھی لکھا یہ واقعہ یہ ہاتھ کٹا ہوا لے کے باہر نکلا وہی آئیلی اور نہیں فرمایا آپ نے وہی ہاتھ بادشاہ نے کٹا اور پھر باہر نکل کے کہتا ہے وہی آئیلی وہی آئیلی علی بادشاہ کے گنگار ہے آگے مل گیا ایک ذہن کا بیمار اس سے زیادہ ہم سعدات نہیں کہتے کسی کے بارے میں کچھ ہی تو نہیں کافی ہے اشارہ ایک مل گیا ذہن کا بیمار انہیں کہا کیا ہوا یہ خون بہر ہے کیا ہوا کہا علی نے عادل کیا اور کیا غلطی کیا ہوئی کچوری کی تھی کہتے ہیں تو وہ جیب بند ہے انہوں نے ترہ ہاتھ کٹا تو کہتے ہیں بھائی آئیلی کہہ رہا ہوں وہ میرے مو سے آئیلی یہی میں نے آپ تک پیغام پہنچانا تھا انہوں نے ترہ ہاتھ کٹا تو کہتے ہیں بھائی آئیلی کہتے ہیں میرے موسن ہیں اور نے کہا کیا عیسان کیا کب مہربانی کی شکر ہے کٹ لیا اگر چوری وارا ہاتھ کبر میں لے جاتا اسے موں کیا دکھاتا یہ ہے مہارے عشق مہربانی بہت شکریہ یا رسول اللہ گبنا تو نہیں گئے یہ ہے میار شیعہ کا جناب سلمان سامنے آگئے کھڑے ہو کے سن رہے چھپ کر کے وہ بادشاہ ممکنات کے بارے میں بات کر رہے کہ انہوں نے ترہ ہاتھ کٹا اور تو ان کے گنگاتا ہے یہ کہتے ہیں علی کے مہربانی علی کا عشق جناب سلمان وہاں سے گئے یا آئیلی یا آئیلی اور جس پہ آپ نے عدل کیا نہ حد جاری فرمائی محلہ وہ تو آپ کے گنگار ہیں پر میں ہمارا جو ہے اچھا اچھا مہربانی پہنچ گئے ہو سلام جو نہیں پہنچے آؤ میں تمہیں ساتھ لے کے چلو بڑی دنیا ہے جو کہتی ہے یہ ہمارے ہیں بہت کم ہیں جنہیں یہ کہتی ہیں یہ ہمارے ہیں لکھنا لوہ دل پہ ہم سب ابھی محب ہیں شیعہ نہیں لیکن مجالیسہ میں شیعہ بنانے کے لیے کوشہ ہے پوچھو میرے سے شید محب اور شیعہ میں فرق معصوم نے بتایا محب وہ جو ہم سے محبت کرے شیعہ اسے کہتے جسے ہم محبت کرتے ہیں بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے جو ان سے محبت یہ ہے بتاؤ یا منت سے ماننی چاہیے یا شکر کرنا چاہیے مل جائے گا سرکار کا صدقہ دنیا ہے مل جائے گی منت بھی ماننی ہو تو کبھی یہ ماننا اللہ مجھے مہدی کے لشکر میں شامل آئی 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 آم میں پہلی دفعہ اٹھارہ سالہ خطابت آئی دری ساڑھی اٹھارہ سالہ خطابت میں پہلی دفعہ توفہ دے گیا منت ماننی بھی ہو تو یہی مانا کر مجھے امام کے قابل بنا مجھے امام کا سامنا کرنے کی طاقت اطاقہ ہے میری زندگی میں میرے سردار کے چہرہ ارمر کی زیارت ہو جائے منت بھی ماننی ہے تو یہ مان گھبرا گیا ہو بہت شکریہ مہربانی مشکل سی بات تھی شیعہ کا اپنا مزاج ہے شیعہ آشک ہے شیعہ سوداگر نہیں میں پوری علمی نچوڑ آپ کی خطابت میں پیش کروں سوداگر وہ ہوتا ہے جو کر کے کہتے ہیں مجھے کیا دے گا آشک وہ ہوتا ہے جو کر کے کہتے ہیں تیرا شکریہ تو نے قبول کر لیا فرق تو ہے نا دونوں میں آشک کا اپنا مزاج ہے سوداگر کا اپنا مزاج ہے سوداگر ہاتھ پہلاتا ہے شیعہات اوپر کرتا ہے جو نہیں پہنچے میں چارمی سے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ بات پہنچائے گا ارز کر رہا ہوں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی امام وقت کو امداد دینے آیا ہے کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے یہ ہے میارش مربانی حضور یہ ہے میارش بہت شکریہ مربانی حضور آپ کے کیا کہنے ہیں ہمیں کربلا آشک بناتی ہے منگتہ نہیں بناتی آشک بن پھر دیکھ کرم کیا ہوتے ہیں پہلے پہلے تری زندگی میں تری زبان میں اتنا تاثیر ہوگی آشک تو بن کیا تاثیر ہوگی ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتاتی نہیں رہا سفر عشق تو شروع کر مولا کی رضا پہ راضی رہنا تو شروع کر اور یہ بھی بتاتا جاؤں ہیں تو باتیں تھوڑی مختلف قسم کی سیدادہ ہیں تھوڑی باتیں مختلف قسم کی روٹین سے ہٹ کے ہیں کیونکہ مقصد وارہ پڑھنا نہیں آپ کے اندر سویا ہوا اور جگانا ہے آپ کو حوصلہ دلانا ہے آپ کے حمد بڑھانی ہے آپ کو یہ بتانا ہے گھبراؤ نہیں امام کی طرح متوجہ ہو جاؤ چھوڑ دو وہ چیزیں جو امام کو نہ پسند ہیں کوئی تمہیں ڈرائے امام کی تلوار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تلوار عام ہے ہی نہیں شجرہ چناس ہے تمہیں کوئی بہبانی تمہیں کوئی کہے کہ امام آئیں گے تم تو اس قابل ہی نہیں ہو تین سو تیرہ میں تم شامل کہا ہوں سکتے ہو سب کو بتا دو یہی بتانے ہیں ممبر پہ آیا تھا جاؤن کربلا میں سرکار میرا نام ازل کی لسٹ میں شامل فرمایا ہے ہی نہیں جملہ ایسا کہا کریم کی کریمیت نے جوش مارا پیر زوارشاہ جاؤن کو قندو سے پکڑ کے حسین فرماتے ہیں تھا نہیں لکھ دیتا ہوئے 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 اگر اکسٹھ ہجری والا حسین لکھ سکتا ہے تو چوندو سو چھالیس والا حسین کیوں نہیں لکھے گا بندے کہتے ہیں ہم قابل نہیں زوارشاہ جی ایک مشکل سی بات کر کے جا رہا بندے کہتے ہیں ہم قابل نہیں بندوں کو کہتا پھر رو امام بارگاہ کے دروازے بند کر دو جب ہم قابل نہیں تو حسین کا بیٹا ہمیں مجلس میں کیوں بولاتا ہے یہ دلیل ہے ہمیں بولا کہ وہ ہر بنانا چاہتا ہے لیکن مہبانی آپ اللہ چلو آج حیرت ہی حیرت میں اضافہ ہو رہے ہیں بندے سوچ بھی رہے ہیں حیران بھی ہو رہے ہیں کچھ پچھلی باتوں پر سوچ رہے ہیں کچھ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں حیرت اور بڑھا جاؤں مہب کربلا کفن لینے جائے شیعہ نہ جائے کفن لینے کرو سوال سید پھر شیعہ کیا کرتا ہے شیعہ جائے کربلا حسین کی رضا لینے جائے شیعہ کو کیا ضرورت ہے کفن کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد شک کے بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی شیعہ تو یقین والا ہے پیر کبیر والے والے غور فرمانا شیعہ یقین والا ہے اس کو پتہ ہے معصوم نے پہلے ہی فرما دیا ہو ہمارا دفن کہیں بھی ہو اٹھے گا کربلا سے مرمانی حسین کی رضا تلاش کرنے جائے جب حسین دینا چاہتے اور میں ایک اور بھی جلو اس سے جڑا ایک زملہ اور دے جاؤ بندے پرشان نہ ہو جائیں کشش کر حسین سے وہ مانگ جو مقدر میں نے شاید نیکس اس ایریے میں آؤں تو مجھے یہی یاد کرائیے گائیسی پہ مجلس پڑھیں گے وہ مانگ جو مقدر میں نے روٹی تیرے مقدر میں اولاد تیرے مقدر میں گھر تیرے مقدر میں یہ سب عارضی چیزیں وہ مانگ جو تیرے مقدر میں نے بخشش کے لیے بھی مت گھبرا شاید ایسی ایسی روایات پڑھ بیٹھا ہوں میں نہیں بتاتا ممبر پہ گھبراتا ہوں کہ مسیوز نہ ہو خدا کی قسم شیعہ کا مقام اتنا بلند ہے اس کی بارگاہ کہے گا نا اس کو معافی دے مل جائے گی اوہے 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 میں کہتا ہوں مسیوز نہ کر دیں جیسے میں شیعوں کو کہتا ہوں علم اباس کی زیارت پہ کبھی غور تو کیا کرو اگر تم علم دیکھ کے زندگی میں حرام نہ دیکھو نا پھر جاؤ تجربہ کر لینا کسی مریض کو دیکھو اٹھنا بیٹھے تو تیرے علی والا ہونے کا شک ہے ہاں یہ بڑی کرم والی چیزی ہے اچھا چلو علم پہ ایک جملہ عرض کرتا جاؤں میں پھر واقعہ مکمل کرتا ہوں جنب سرمان نے علی بادشاہ کو کیا جا کے کہا علی بادشاہ نے کیا کرم کیا مکمل کرتا ہوں بات علم پہ آگئی میں نے کہا یہ علم پہ جب غور کرے گا بس علم پہ دو جملے اور نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کر کے اتنا بھی سمال لو تو بڑی بات ہے دو چر جملے مسائے برس کر کے علی مدد علم یہ بہت کچھ اسرار اپنے اندر رکھتا ہے لیکن بات غور والی ہے میں نے قاضیان کرم شاہ بیٹھے ہوئے شادات سے پوچھا آپ نے ما شاء اللہ بڑے خوبصورت علم لگائے امان سے بتاؤ کربلا میں ابباس کے ہاتھ میں یہی علم تھے کہنے لگے سید نہیں میں نے کہا وہ کون سا کہنے لگے وہ تو علم نہیں ہے وہ تو امام زمانہ کے پاس ہے میں نے کہا پھر یہ علم کہنے لگے سید ہم نے یہی سے اسی شہر سے ہم نے بنوایا یہ جو پائپ کہنے لگے اسی شہر سے دکان سے لیا یہ کپڑا ادھر سے میں نے کہا بڑی بات ہے نسبت کسی چیز کو ہو جائے وہ بلند ہو جاتے شاہباش شاہ جیل سنت بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں چلو بھائی آئیل سنت جتنے بیٹھے ہو ہمارے علم پہ سوچا نہ کرو نسبت کو سوچا کرو ابھی بھی نے سمجھ آئے گھر جانا بچے کی کاپی میں سے دو کاغذ نکالنا ایک کاغذ پہ انگلے شردوریازی لکھنا دوسرے کاغذ پہ بسم اللہ لکھنا انگلے شردوریازی والا کاغذ پھینک دو گئے بسم اللہ والا پھینک کے دکھاؤ کہو گئے نہیں نہیں اس پہ بسم اللہ لکھی گئی ہے اس کا مطلب کاغذ ایک ہے ڈائری ایک ہے نسبت نے بلند کر دیا ہے شاہ باش مہربانی یہ دیکھو یہ جو امام برگاہ میں اینٹے لگی ہیں یہ بھی تو کسی بٹھے سے آئی ہوگی جس بٹھے سے یہ اینٹے آئی ہیں اس بٹھے سے کسی نے اینٹے لے کے گھر بھی تو بنوایا ہوگا ایک ہی بٹھا ایک جیسی اینٹے نسبت نے اس کو کمال کر دیا وہ گھر کا حصہ بن گیا بس یہی فرق ہے یہ تو آپ کے لئے تھا اب میں موالین حیدر قرار کے ضرور زمیروں کو چنجوڑنے لگا ہوں جو قیمتی نکتہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ علم کربلا والے سردار کے ہاتھ والا نہیں اس سے نسبت اب اس کا مقام کیا یہ بلند ہے اب یہ خیر سے ادھر لگا ہے پھر یہ چھت پہ چلا جائے گا چھتوں پہ لگے بھی ہیں ہم نے اس کو مقام بڑا بلند دیا کیوں غازی سے نسبت جو ہے بھائی صرف ایک جملہ سنتے جانا پھر چلے جانا کھڑی کھڑی سنتے جانا بڑا قیمتی زبار بھی جملہ توفہ ہے سوالنا میں نے کہا شاہ جی کہنے گے جی باس بھی یہیں کی کپڑا بھی یہیں کا یہ ہے موالیہ نے حیدر قرار کے لئے ہو جاتی ہے کپڑا نسبت پا کے بلند ہو جاتا ہے علم ابباس ہم موالیہ نے حیدر قرار کو کہتا ہے تیرے دل میں غازی رہتا ہے تو کب بلند ہوگا بھربانی چلے دیں ہے غور والی باتیں غور کروگے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گے یہ علم ہم سے تقاضی کرتے ہیں تو کب بلند ہوگا آؤ اس بلندی پہ پہنچنے کے لئے بس میں تقریر کرنا چھوڑا آپ کے خدمت میں پیش کروں اس بلندی پہ پہنچنے کے لئے ہر وہ کام چھوڑ دو جو مولا کو ناپساند ہے یہاں ڈاکٹر اگبال کی ایک بات یاد آگئی جاوری صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن بڑی گہری بات ہے اپنا تو بن بندی اپنے ساتھ تو مخلص ہوں مخلص ہونے کے لئے بہتری نمل ہے پوشش کر ہر وہ چیز چھوڑ جو امام کو ناپساند ہے کربلا والے عاشقوں کے نقشے قدم پہ چل منزل تک تہنچ سفر ہے نا نہیں ایک نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا تھک گئے ہو نہیں تھکے دیکھ لو تھک گیا تو میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں باتیں ہیں ذرا کڑوی بہت شکریہ حق کا سیدھا کیا میں جعفری صاحب سے پوچھتا ہوں سید زادہ میرے بہنی طرف بیٹھے ہیں سادات و ممرین بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے نعرہ لگایا حق کا سیدھا راستہ آپ نے یہ نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں نہیں آپ نے کہا راستہ میں آپ دائیں بھائیں بیٹھنے والوں سے پوچھتا ہوں بھائی یہ راستے کس لئے ہوتے ہیں کہو کہ سید منزل پہ پہنچنے کے لئے راستے ہوں گے تو بندہ منزل پہ پہنچے گا میں درمیان کی مجالے چھوڑ دے تو مثال دینے لگا ہوں میں چلا لاہور سے مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا قاضیہ کرمشاہ کہلے کے جی کیوں میں نے کہا مرکزی مانبارگاہ میں میں نے ذکر پڑھنا ہے مومنوں کی زیارت کرنی ہے فرض کرو میں قاضیہ کرمشاہ تو آیا لیکن نہ میں نے مجلس پڑھی نہ آپ کی زیارت کی قاضیہ کرمشاہ کی گلیوں کے راستے چوکوں کے راستے بازاروں کے راستے دیکھ کے لاہور چلا گیا کہنے لگے کیسا رہا میں نے کہا میں ساری گلیوں کے راستے دیکھایا چوکوں کے راستے دیکھایا کہنے لگے تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا لکھو اللہ الدل پہ آج شطرہ محرم کا دل ہے کربلا راستہ ہے تو پھر کازمین بھی راستہ نجف بھی راستہ آؤ اگر یہ راستے ہیں تو منزل کا نام امام زمانہ ہے مولا مہربانی مولا بہت شکریہ مولا جس کے آپ نے ہاتھ کٹا مولا وہ واہی آئیلی یاد ہے نا مولا وہ فلان ذہن کا بیمار ملا اس نے اس کو بڑے تانی دیے لیکن وہ کہتا ہے واہی آئیلی فرمایا ہمارا جو ہے سلمان تو کیا چاہتا ہے سرکار وہ غلطی کر بیٹھے گلطی بھی مان گیا سرکار کوئی قریبی فرماتے ہیں بلال ہے قریب آیا ہاں بھئی سنا واہی آئیلی بادشاہ معظم نے کپڑا رکھ کر اس کے ہاتھ کو اس کی کلائی کے قریب رکھ کر فرمایا ٹھیک ہے اب جہاں آلو جی اس نے جب ہاتھ چھیک ہوا باہر جا کے کہتے ہیں واہی آئیلی ہر حال میں راضی میں نے امیر کائنات کے خدمت یقدس میں عرض کیا یا آئیلی آپ نے کٹا ہوا ہاتھ پھر جوڑ دیا کرم فرمایا سرکار آپ تو کریم ہیں کائنات کے کمال معالج ہیں تھوڑا کرم تو فرمایا فرمایا جس دور میں تُو ہو اگر کوئی تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گبرانہ نہیں میرا مہدی آ کے جوڑ دے گا شابہ شیعہ یہ بیگاں پہنچانا تھا اللہ کرے تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گبرانہ نہیں اللہ اکبر گبرانہ نہیں وہ آئے گا ایک دعا بھی ہے آپ کے مکتب کی ویسے تو ساری دعائیں کمال ہیں لیکن ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعائی اہد یہ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی بادشہ موظم فرماتے ہیں جو روزانہ دعائی اہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی کبر پہ آئی گا تھوکر مارے گا اٹھو میں آ گیا بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا پہلے پہلے اس چہرے کی عبادت ہوگی جس کا دیکھنا عبادت ہے سبحانہ اب زوار بھائی چلے گئے ہیں لیکن ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ جائے گی میں ان کی اور بانیان جتنے بھی بیٹھے ہو حضور آپ کی بھی سابر بھائی آپ کی بھی جتنے بانیان بیٹھے ہو میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں جس کو بھی پڑھاؤ ایک کام کرنا اس کو کہنا ہمیں یہ بھی بتا ایک سٹھ ہجری میں کیا ہوا تھا لیکن چونکہ ہم اپنے مستقبل کی طرف روا دماؤں ہیں تیاری کر کے آئے یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا جس کو رجت کہتے ہیں رجت میرے جوانوں کو پتا ہی نہیں رجت ہے کیا رجا اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا ایک وسیع بوضوع ہے انشاءاللہ اگر آپ کی دل چسپی رہی اور میرا چکر لگا تو اس پہ تفصیل گفتگو کریں بس رجت کی ایک چھوٹ سی تصویر فرمایا جو دو اہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی لاہور والوں نے تمہارے لئے توفہ بھیجا اردو میں ترجمہ ہے ترجمہ پڑھ کے دیکھنا تاکہ پتا چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتی ہے وہ توفہ ہے صرف پڑھنا اور کمال ہے فرمایا جو دو اہد پڑھتے پڑھتے چلا گیا میرا فرزند اس کی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مارے گا کہے گا قوم بیزن اللہ اللہ کے عمر سے کھڑا ہو جا بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے پہلے زیارت سلطان ہوگی زیارت کے بعد دائیں دیکھیں گے پھر بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنے دیکھتے ہو مولا میرا بیٹا کہاں جو مجھے دفنانے آیا تھا میرا باپ کہاں جو مجھے دفنانے آیا تھا میرا بھائی کہاں جو مجھے دفنانے آیا تھا اس کا رہا کے فرمائیں گے تو کہتا ہے میرے میرے کہاں ہیں اگر تیرے ہوتے مرنے کے بعد میت نہ کہتی سب نے رشتہ توڑ دیا اٹھاؤ میت نہلاؤ میت دفناؤ میت رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے اگر تیرے ہوتے میت نہ کہتے فرمائیں گے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں بہت شکریہ کش کیا کرو ہر چیز میں غور کیا کرو فکر کرو گے تو کمال ہو جائے گی پر نہ غیبتیں اور گلیں اور ایدر ادر کی بات تو میں زندگی گزر جائے گی نہیں عاشق کے لیے ضروری ہے وہ ہر وقت اپنے اوپر ہونے والے کرم پہ غور کرے میرے اوپر اتنا کرم میری اوقات نہیں تھی مجھے لنگر کھلانے کے انہوں نے قابل بنایا پھر کرم کا شکریہ یہ ہے جس شکم میں حسین کے لنگر کا لکمہ جائے وہ حرام کا قتلہ نہ جائے پھر شکریہ ہے بہت شکریہ ہے جن آنکھوں سے علم کی زیارت ہو وہ آنکھیں زندگی میں حرام نہ دیکھیں وہ صرف حجت کی زیارت کی طالب رہے جو ہاتھ علم پہ مس ہو وہ ہاتھ زندگی میں نہ حق پہ نہ جائے پھر عشق کا سفر شروع خدا ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارا شمار ان عاشقین میں فرمائے کہ جن کے اوپر ہر دور کی حجت فخر کرتی رہے اللہ کرے ہمارا سردار آ کے بھی ہم پہ فخر کرے بس اتنی منہ عرضیاں کرنی تھی پڑھنے والے چکے کافی ہیں دو یا تین منٹ دو تین جملے آپ کے خدمت میں اس امت کے رویے کے بیان کرنا چاہتے ہیں کوشش کیا کرو جہاں بھی مجلس پہ جاؤ خصوصا جب مسائب ہو پرسا دیا کرو امام زمانہ کو معاشرے کا رواج ہے کسی کا کوئی چلا جائے نہ افسوس کرنے اگلے جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں تیرے فلان کا بڑا افسوس تیرے فلان کا بڑا عرمان یار بڑا دکھ ہوا یار اللہ اسے بخشی یہ جملے بولتے ہیں نہ تو کوشش کیا کرو اپنے زمانے کے امام سے کہا کرو مولا تیرے اکبر کا بڑا عرمان تیرے اصغر کا بڑا عرمان تیرے قاسم کا بڑا عرمان مولا تیرے عباس کا بڑا عرمان عباس کے بیٹوں کا بڑا عرمان عون محمد کا بڑا عرمان سارے افسوس کرتے کرتے اگر دل کرے تو یہ جملہ ضرور کہنا مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ہے مولا تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ہے میرا دل ہے پتہ نہیں کیوں ذین بن گیا دل تھا علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا لیکن میں علی اکبر سے منسلک ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں وہاں آئیں تھی شہزادیاں جہاں آنے کے قابل نہ تھیں دوسرا جملہ اگر رخ موڑ کے کہوں تو نانے کی مزار پہ رات کو جانے والیاں وہاں آ گئیں جہاں تخت پہ خود ساختہ لیٹھا تھا خدا ساختہ کھڑے تھے اس نے تائرانہ نگاہ ڈالی نگاہ ڈال کے کہتے ہیں یہ سامنے ایک جو قیدی ہے اس کی حالت بھی ایسی نہیں ہے بڑا کمزور ہے تم لوگوں نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہیں بس اکبر سے منسلک ایک ٹکڑا سنانا ہے اس کے ہاتھ باندھے ہیں کیوں باندھے ہیں اس کے رخصار بھی پھٹے ہیں ہاتھ چھوڑ دونا ایک بندے نے نیزہ یہاں رکھا تھا ایک نے ہاتھ باندھا تھا آگے آگے کھڑے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہو کا مجبوری کیا ہے کہ ہاتھ کھولتے ہیں نا موں پہ ماتم کر کے کہتا ہے ہائے اکبر ہاتھ کھولتے ہیں موں پیٹ کے کہتا ہے ہائے اکبر میں زندہ ہوں آپ شہید ہو گئے موں پیٹتا ہے اس لئے ہم نے اس کے ہاتھ باندھے ہیں کہ ہاتھ کھولو الیہ ادھر آگے قریب آیا کہ تیرا نام کا صدیف حبشی تعرف کا کریم شہزادے کا بد قسمت غلام کہ بد قسمت کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا چلے گئے میں زندہ ہوں کہ اچھا یہ بتا مجھے دو تین سوالوں کے جواب تیر سے لینے ہے یہ بتا میں نے سنے حسین کا اکبر بڑا حسین تھا اس نے فوراں جواب دیا الفاظ میں میں اس کو حسن بیان نہیں کر سکتا صرف اتنوں کہہ سکتا ہوں صبح صبح جب محمد کی بیٹیاں اکبر کی زیارت نہ کرتی دن میں ہی گذرتا تھا کتنے حسین تھا دوسرے اس نے سوال کیا ذرا یہ بتاؤ اکبر کے پاس حسین بڑی مشکل سے پہنچے تھے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا جو منظر تھا اس طرح آقا پہنچے میں بتا نہیں سکتا اچھا یہ بتا سنا ہے اکبر کی لاش کو خیام بھی لے کے گئے تھے کہتے ہیں ہاں خیام بھی لے کے گئے تھے یہاں جملہ میں نے مقتل کا ایک پڑا ہے لکھا ہے شائبان مقاتل نے جب مولا حسین اکبر کی لاش کو لے آئے خیام میں سکاگ نے تاہرانہ نگاہ ڈالی کیونکہ ساری بی بیاں بیٹھی تھی سر میں خاک تھی واہ غربتا واہ اکبر واہ جوانا سکاگ نے نگاہ ڈالی آواز دیکھے کہتے ہیں امہ فضا اکبر کی ماں نظر نہیں آتی امہ فضا ذرا پتا تو کہا اکبر کی ماں کہاں رہ گئی جنب فضا روایت کرتی ہے میں جب گئی یہ ماں بین اور بیٹیوں کے لئے جملہ ہے کہتے ہیں میں جب گئی اکبر کی ماں خیام میں بیٹھی ہے کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی خیام کو پکڑتی ہے پھر بیٹھتی ہے پھر اٹھتی ہے میں نے کہا بی بی اکبر چند لمحوں کو مہمان ہے امام حسین یاد کر رہے ہیں بی بی جلدی آئیں کہتی ہے امہ فضا کیا بتاؤں جب سے پتا چلا اکبر ذین سے زمین پہ آیا ہے امہ فضا میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا ہے امہ فضا میرے ہاتھ پکڑ اکبر تک لے چل چوتھا سوات مہربانی اللہ کرے تمہارے آنسوں امام کے ظہور میں تاجیب کا باعث بنے چوتھا سوات یہ کرتا ہے چاہیے بتا یہ بتا اکبر کی سینے سے برچی حسین نے کیسے کیا چیز کہتے ہیں میں سن بیٹھا ہوں بڑی مشکل سے کیا چیز یہ بتاتے بتاتے موں پہ ماں تم کرنا شروع کرتا ہے ہائے اکبر ہائے اکبر کرتے کرتے لکھا شہبان مقتل نے یہ گرا زمین پہ گرا سید سجاد آگے بڑھے آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے جانوں پہ رکھا آواز دیکھے کہتے ہیں سدیف تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا سدیف جا کے علی اکبر کو گتانا کربلا میں شہید ہو جانا آسان ہے خفیوں کو بازار پہ آنا بڑھ سیادہ ملہ زینہ ظالمہ آئیو یہ سید فرما رہے ہیں ایک بچہ ازہر بیمار ہے پروردگار علم میں ذکر کا صدقہ جہاں جہاں موالیہ نے حیدر کرار تکلیف میں ہے برکت امام سے صحت کاملہ عطا فرما خصوصاً ازہر کے لیے ہم سب کی دعایں ہیں پروردگار اس کو صحت کاملہ آج نہ عطا فرما سستائی محرم الحرام جو کی محلہ میں مل سے عذاب دوگ دوگی ملک کے نامر المعوزاکرین خطاب فرمائیں گے مومنین یہ تھے جناب خطاب فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں زاکر مسافر شام علی رضا خوکر صاحب مومنین سے ایک ازہر شاہ کے اپنی حاجات سے جلد واپس آجائیں بیس محرم الحرام قاضی امام شاہر ممائل سے اعظام نقد ہوگی جس میں منقے نامر علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے پندرہ سفر سیدہ والی ممل سے اعضاء ہوگی پڑھنے والے ہیں وسیم عباس بلوچ زاکر سید فرح عباس زاکر سید عون شاز زاکر سید زنگم عباس علی عباس عسکری علامہ کرامت عباس حیدری دیگر علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے اٹھائی محرم کو موضہ باشنہ میں مجلسے اعضاء ہوگی جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر عباس شاہر سید عباس شاہر سید عباس شاہر بجارباز زاکر قاضی رسیم صفدر صاحب زاکر سید نجم الحسن شرازی زاکر علی رضا کھوکر حبیب رضا ونی گتار زاکر عالم عباس بڑی غلام عباس رتن دیگر علماء زاکرین خطا فرمائیں گے کوٹ بیلا بیس محرم کو مجلسے اعضاء منعقد ہوگی جس میں ملک نامور علماء زاکرین خطا فرمائیں گے اٹھارہ محرم کو موضہ کلے وال سیدہ میں مجلسے اعضاء منعقد ہوگی کل کل اٹھارہ محرم کو کلے وال سیدہ میں مجلسے اعضاء منعقد ہوگی ملک نامور علماء و ذاکرین خطا فرمائیں گے اٹھارہ محرم کو ذاکر عقیل محسن نقوی صاحب علی رضا دعوت خیل ذاکر قادم السیم ذاکر حبیب رضا ذاکر قلب عباس علوی علامہ محمد عباس رزوی عزر حیدری صاحب غلام باس رتن نحید عباس جگ اس مجلس کی زینت ہوں گے